اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیو چینل پھوٹ سلیور آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ایک بہت بھی مزیدہ سی چٹ پٹی سی اور ڈیفرنٹ سی دش اس کا نام ہے فرائیڈ گرین چیلی مسائلہ تو چلیں آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں فرائیڈ چیلی کے لئے ہمیں چاہیے یہ میں نے لیا ہے اچار گوشت کا پیکٹ اچار گوشت کو آپ نے عموماً یوز کیا ہوگا اچار گوشت بنانے کے لئے اور آپ نے یوز کیا ہوگا اسے پلاو وغیرہ بنانے کے لئے لیکن یہ جو اچار گوشت کا مسائلہ ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسے ایک نئے لپ کے ساتھ کس طرح ہم ریسپیز کی بنا سکتی ہیں تو چلیں آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے لیا ہے اچار گوشت کا مسائلہ آپ اسے ساشے بھی اس کا یوز کر سکتی ہیں یا آپ نے جتنی بھی آپ نے ہری مرچوں کا یہ بنانا ہے مسائلہ وہ آپ یوز کر سکتی ہیں اس میں اس کے لئے میں نے لیا ہے سپید سرکہ سرکے اگر آپ کے پاس سرکہ نہیں ہے تو آپ اس میں لیمن جوز بھی ایڈ کر سکتی ہیں تھوڑا تھوڑا سا میں اس میں سرکہ ڈال کے اس کا ایک پیسٹ ساتھ یار کرلوں گی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کرنا ہے اس کو زیادہ پکلا نہیں کرنا تھوڑا ٹھیک ہی رکھنا ہے تاکہ ہم جو اس کی فیلنگ کریں گے اپنی مرچوں کی وہ باہر نہ نکلے یہ آپ اسے ایک گاڑا سا اس کا پیسٹ جو ہے وہ تیار کر لیں یہ میں نے اس کا پیسٹ تیار کر لیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ جو ہری مرچیں ہیں آپ نے بڑی سائز کی یا موٹی ہری مرچ لینی ہے یا بڑی سائز کی لینی ہے اسے درمیان میں سے کٹ لگا لیں اس طریقے سے آپ نے ہری مرچ میں کٹ لگانا ہے اور یہ جو ہم نے فیلنگ بنائی تھی اس کی یہ آپ نے اس میں بھر دینی ہے اس کو آپ اچھے سے سارا تقریب پوری ہری مرچ کو اس سے فیلنگ سے کور کر دیں بہت ہی مزیدار سی ہماری یہ ڈیش بن کے ریڈی ہوگی ایک ڈیسی سے سٹائل کی ہماری ڈیش ہے جسے آپ یہ جو ہری مرچ ہیں یہ اچار والی ہری مرچ سب کو پسند آتی ہیں تو آپ اسے دا چاول یا کسی بھی قسم کی ایسی ٹریڈیشنل جو ڈیش ہے اس کے ساتھ بھی آپ اسے سار کر سکتی ہیں یہ ہم نے تمام گرین چلی جو ہے اس کی فیلنگ کر لی ہے اچھے سے یہ دیکھیں ہم نے صحیح طریقے سے اس پر ساری جو ہم نے مکچر اس کا تیار کیا تھا وہ اس میں میں نے سارا بھر دیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اسے کیا کرنا ہے اپنی طوے پر اپنے ایک تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب اپنے آئل ڈالنا ہے اس سے اور آپ اسے آئل کو اچھے طریقے سے جو آپ کا یہ تباہ ہے اس کے اوپر پھیلا لیں تاکہ ہم نے جو اس کے اوپر اپنی ہری مرچیں رکھنی ہے وہ اس پر چپکے نہیں ہیں اب یہ جو ہری مرچ بنائی تھی ہم نے یہ آپ نے ایک کے کر کے اس کے اوپر رکھ دینی ہے آپ نے انہیں ہری مرچوں کو پانچ سے دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دینا ہے کیونکہ اگر آپ نے اسے کھولا چھوڑا تو اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ اندر ہلک میں جاتی ہے تو اس وجہ سے آپ اسے پانچ سے دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں ہماری جو ہری مرچیں تھی اسے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کی سائٹ چینج کروں گی اس کی آپ سائٹ چینج کر کے پانچ منٹ آپ نے دوسری سائٹ سے اسے ہلکا سا کوک کر لینا ہے اور اس کے اوپر میں تقریباً ہاف تی سپون کے قریب تھوڑا سا آئل اور ڈال دوں گی یہ ہماری گرین چیلی ریڈی ہے اب میں اس کا مسالہ تیار کروں گی مسالہ بنانے کے لیے میں نے لیا ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون کے قریب آئل اور اس میں میں ایڈ کروں گی یہ باریک باریک میں نے کرش کر لیا ہے پیاز ایک میں نے پیاز لیا ہے درمیانے سائز کا وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی پیاز کو ہم نے ہلکا سا گولڈن براؤن کرنا ہے بہت زیادہ اسے ڈالک براؤن نہیں کرنا بس اتنا اس کو براؤن کرنا ہے کہ یہ سوفٹ سا ہو جائے آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اور اپنا مجھے فیڈبیک بھی دیتے رہا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز اور ریسپیز کیسے لگتی ہیں ہمارے جو پیاس ہیں وہ سوفٹ ہو چکے ہیں اور اس کا کلر بھی لائٹ براؤن سا ہو گیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی تماتر تماتر میں نے باریک باریک سے کٹ لیا ہے تقریباً ایک تماتر ہے درمیانی سائز کا وہ اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کروں گی دہی توٹے بر سپون دہی آپ نے ایڈ کر دینی ہے اس میں آپ اپنا جو گیشا فلیم ہے اسے میڈیم ہی رکھیں تاکہ جو ہمارے یہ تماتر ہیں یہ اچھے سے گل جائیں پھر اس کے بعد ہم باقی چیزیں اس میں ایڈ کریں گے میں نے چھلکا اتار لیا تھا چھلکا اتارنے کے بعد اسے بہت باریک باریک سا کٹ کر وہ اس میں ایڈ کیا ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کروں گی میں ون ٹیبل سپون کے قریب سفیز زیرہ میں نے بھنا ہوا کوٹا ہوا سفیز زیرہ اس میں ایڈ کیا ہے سفیز زیرہ کی جو خوشبو ہے وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اس لیے یہ اس میں میں ایڈ کیا ہے اب اسے ایک یا دو منٹ کے لیے میں کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ جو ہم نے ٹیماتر ڈالے ہیں وہ تھوڑے سی سوفٹ ہو جائیں ٹیماتر ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں اب اس میں میں ون ٹیبل سپون کے قریب وہ مسالہ ایڈ کروں گی جو میں نے ہری میچوں کی فیلنگ میں بھرا تھا اس میں سے تھوڑا مسالہ میں نے بچا کر رکھ لیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دوں گی اور تھوڑا سا تقریباً ہاف یالی کے قریب پانی وہ میں نے اس میں ایڈ کیا تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب آپ نے پانی اس میں ایڈ کر کے اور اسے ہلکا ہلکا سا فرائی کر لینا ہے یہ مسالہ جو ہے ہمارا ریڈی ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہم نے ہری میچوں کی جو فرائی تھی ہری میچیں وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ تمام ہری میچیں آپ اس میں ایڈ کر دیں اور یہ جو ہم نے مسالہ اس کے اوپر لگایا تھا طویب کے اوپر جو مسالہ بچ گیا تھا وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور آپ نے اسے میڈیم فلیم پہ تقریباً لو فلیم پہ آپ نے اسے ایک دو منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دینا ہے پرائیٹ گرین چلی مسالہ ہمارا ریڈی ہے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا وہ میرے فرینڈز جنہیں تھوڑا سا ٹھیکا کھانا پسند ہے یا تھوڑا سا چٹ پٹا کھانا چاہتے ہیں یا پھر انہیں سالن وغیرہ سے تھوڑا سا دل ان کا افتا گیا ہے تو وہ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیتے رہا کریں تاکہ میں آپ کے لئے اور بھی اچھی اچھی اور یونیک سی ریسپی لے کر رہا ہوں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی